موسیقی موسیقی ایک ایک کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے جی اب ہم دیکھیں گے definite integrals اور دیکھیں گے definite integrals سے کس طرح کے mq's آئیں گے اور ہم ان کو کس طرح سے solve کرتے ہیں سب سے پہلا اگر ہم mq کی بات کریں تو وہ ہے جی ہمارے پاس میں اس کو یہاں پہ paste کر دیتا ہوں یہ شادیہ ہے ہمیارہ آنے شادیزید سے جہو پہلا یا چر ملہے پاند histories جہاں پہلا چن اب مجھے پتا ہے کہ اس کا ایریہ葉 کرنا اب میں نچسے تانگ آ چکا ہوں کہ کہ میں اب اپروکسیمیٹ ایریز فائنڈ کروں جیسے کہ ہم اس کو انفنیٹ انفنیٹیسیمل سمال ریکٹینگلز کے اندر ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں فر ایک ٹیکٹینگل یہ ہو گئی ٹھیک ہے اس طرح ایک ریکٹینگل یہ ہو گئی اسی طرح سے ایک ریکٹینگل یہ ہو گئی اب یہ آویسلی اتنی سمال نہیں ہے لیکن جتنی ہم یہاں پہ سمال بناتے ہیں یعنی انفنیٹیسیملی سمال بہت ہی سمال جس میں جو فرض کریں ٹیکٹینگل کی جو ویٹھ ہوتی ہے وہ ڈی ایکس ہوتی ہے اور جو لیندھ ہوتی ہے وہ اس فنکشن پہ جب ہم یعنی ایکس کی پرٹیکلئر ویلیو پہ جب ہم وائی فائنڈ کرتے ہیں That is the length اب اگر ایک ریکٹینگل کی بات کریں تو اس کی ویٹھ ٹائمز ویلیو اف وائی جو کہ ایویلویٹ ہوتی ہے اس گیون فنکشن پہ ایکس کی پرٹیکلئر ویلیو کے لیے تو یہ y times dx ہمارے پاس دے اگر area of one rectangle اس طرح سے اگر آپ کے پاس inferior rectangle ہوں جو کہ ہم raymond sums کے درو دیکھتے ہیں جس میں summation کا جو sine s ہے اس کو elongate کر کے integral کا sine بناتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں کہ اگر میں اس given جو ہمارے پاس slope function کے طور پر آ رہے ہیں یہاں پر فرز کریں this is the slope function اگر ہم بات کریں کہ this is my given function اور اس کا جب میں derivative لوں گا اس کا جب میں derivative لیتا ہوں dy بے dx تو وہ میرے پاس مجھے دیتا ہے f prime of x کیا دیتا ہے slope function یعنی derived function اب اگر اس f prime of x پہ واپس میں original function پہ جانا چاہ رہا ہوں f of x equals y پہ یہ کہلائے گا اس given function کا integral یعنی this is called anti-derivative of the given function یعنی f of x is the anti-derivative of f prime of x اب جب میں نے f of x find out کر لیا f of x find out کر لیا اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ اس function کو evaluate کرنا ہے مجھے for y کے لیے جس کے لیے میں limit پلا دوں گا let's suppose limit میری ہے a to b a to b جس میں upper limit ہے b lower limit ہے a اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر میں اس function کو evaluate کرتا ہوں from origin from origin b تک ٹھیک ہے بی تک تو میرے پاس area below the curve آ جائے گا area below the curve آ جائے گا جو کہ curve میں نے یہاں پہ پوری ابھی تک draw نہیں کی for example this curve looks like something like this ہم suppose کر لیتے ہیں تو area under the curve یہ تمام area آ جائے گا اب اس میں سے جب میں minus کر دوں گا یعنی minus کر دوں گا اب فرز کریں f of a f of b یعنی یہ f of b جب اس میں سے minus کر دوں گا area f of a یہ والا area یعنی اس total area میں سے اس total area میں سے جب میں یہ والا area minus کروں گا تو میرے پاس جو left over area رہ جائے گا وہ یہ والا area ہوگا and this is how we find area integration کا concept definite integral کا چونکہ اس میں میں نے define کر دی limit کے ہم کہاں سے لے کے کہاں تک area finite کرنے میں interested ہیں ویسے overall this is i mean جو integrated function یا integral function anti-derivative ہیں ہمارے پاس given function کا وہ ہمیں original function دیتا ہے جو کہ anti-derivative کراتا ہے جس کا derivative لے کے ہم نے slope function بنایا تھا تو یہ concept آپ کو سمجھ آگئی یعنی بہت easy سا concept میں آپ کو بہت زیادہ detail نہیں دے سکتا کیونکہ اس particular chapter میں بات کریں گے ecat کے حوالے سے اب جس سے میں نے concept آپ کو دیا تو اس کے accordingly آپ کو یہ بات سمجھ آگئی کہ area under the curve find out کرنے کا best option یہاں پہ ہو سکتا ہے وہی option ہوگا جو کہ a to lower limit ہو اس کی a یعنی اگر function کو evaluate کیا جائے a پہ ٹھیک ہے اور اس طرح function کو evaluate کیا جائے b پہ اپر limit پہ تو اگر میں upper limit میں سے lower limit سب کروں گا then i would be able to find the area under the curve which is option d because اگر آپ دیکھیں تو what is option a option a کہتی ہے کہ آپ option a کے مطابق ہمارے پاس یہ area آتا ہے یعنی upper limit a lower limit 0 so we'll get this area but i'm not interested in this area option c پہ چلے جاؤ to a upper limit a a میں سے یعنی اس area میں سے یعنی یہ area میں سے آپ نے ایک area minus کیا ہے which will give you negative of the area اس کا مطلب ہے یہ option نہیں ہو سکتا اس طرح سے اگر آپ b پہ چلے جاؤ to b 0 to upper limit b lower limit 0 جو کہ آپ کو پوری area under the curve دی یہ سارا area آپ کے پاس آجے گا but we are interested in just the area جو white shaded line کے اندر ہے this is the option d to یہ ہم اس طرح سے option pick کر لیتے ہیں ہم next اپنے mcq کی طرف چلتے next mcq ہے مارے پاس جی the value integral sign 3 2 یعنی lower limit 3 upper limit 3 x q plus 3 x plus 2 x plus 1 dx is 27 54 52 and 0 آپ دیکھیں اس میں let's say اگر میں roughly curve کر تا ہوں وہ that curve will not be the representation of the given function ٹھیک آپ دیکھیں میں یہاں پہ this is my x axis this is my y axis اب اگر ہم ایک curve draw کر دیں let's suppose it just میں جنرل سی curve draw کر دی ہے ٹھیک this is my curve اب مجھے I'm interested in finding out the area let's suppose this is 3 ٹھیک یہ ہے 3 1 2 and 3 اب جو 3 یہاں پہ نظر آ رہا ہے اس طریق کو دیکھ جب area finite کروں گا یعنی جب upper limit apply کروں گا اس function کا پہلے integral finite کروں گا ٹھیک ہے اب فرض کریں integral آگیا f x وہ کیا آگیا f x f x کو جب میں validate f 3 پہ اور minus کر دوں f 3 پہ تو میں کیا کر رہا ہوں اس area میں سے minus کروں گا یہ area تو i'll get 0 اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ upper lower limit بھی وہ ہو upper limit بھی ہو یعنی lower and upper limits are same so answer will be d which is 0 answer will be 0 next ہمارے پاس mcq ہے جو ki e cat کے حوالے سے ہم بات کر رہے the value of lower limit is 1 upper limit is 3 z 5 plus 4 z 4 plus z cube d z is 1 243 3 24 1 2 i mean lower limit 3 upper limit 1 with negative sign the same function ھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ ایک بڑی interesting جو بات ہو یہ ہے کہ اگر میں ایک axis this is my x axis this is my x axis اور آپ یہاں پہ یہ بات understand کر سکتے ہیں کہ اگر میں یہاں پہ کوئی curve بناتا ہوں let's suppose this is the curve ٹھیک ہے it's a part of the curve تو میں ظاہر ہے let's suppose this is 1 ٹھیک ہے یہ 1 ہے اور یہ 2 اور یہ 3 ہے let's suppose this is 3 ٹھیک ہے اب ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اگر میں اس کا integral final کر لوں یہ جو اس کا anti derivative ہے ٹھیک ہے اب z5 کو ہو جائے گا z5 plus z6 plus z6 over 6 plus 4 z5 over 5 and plus z4 over 4 اب اس میں اگر میں value put کر ا ہوں let's say it's just understanding 3 3 کی power 6 divided by 6 plus 4 times 3 کی power 5 divided by 5 and plus 3 کی power 4 divided by 4 جب آپ answer find out کریں گے تو you wouldn't be able to find out the answer یعنی اس طرح آنصر آپ کو اس طرح سے 1 243 244 میں سے کو کوئی option نہیں ملے گا چونکہ میں already اس کو کر چکا ہوں ٹھیک ہے but آپ کو سمجھانے کے لیے یعنی آپ یہ کریں گے and then minus minus lower limit which is z 6 which is 1 یعنی same thing ہو جائے گی na and then اس میں سے آپ minus کر دیں گے lower limit ساری function میں سے 1 6 6 6 plus how you would be able to find actual number کیا ہو گا number fine out kye to in 4 3 option میں سے نہیں but I thought this can be the right option چونکہ ہمارے پاس definite integral on key properties میں سے ہے کہ if lower limit کو nii ché اور upper limit کو nii chhe li limit lower limit bana then we have to put negative three میں سے one کے area mean کے اگر میں اس کو ایسی بنا دیتا ہوں اگر جب میں upper limit apply کرتا ہوں تو I am finding this area مجھے ہی میرے پاس area آتا minus جب میں lower limit apply کرتا تو میرے پاس area آتا ہے red والا ٹھیک ہے upper minus lower automatically ہمارے پاس required area ہوتا under dk v a area وہ ہمیں مل جاتا ہے لیکن اگر ہم upper limit 1 کو بنا لیں تو اس smaller area میں سے جب bigger area نکال لیں گے تو obviously آپ کے پاس answer تو آئے گا but the answer will contain negative side so d is the right answer ٹھیک ہے اب آپ اس کو solve کرنے کی جوت نہیں ہے اس کی reason یہ ہے کہ if you see this property جو property definite integral کی property ہے اور اس میں a and b یعنی ہمارے پاس ایسی options نہیں جس میں لکھا ہو جی b and d a اس طرح کی option اس کا مطلب ہے ان تینوں میں سے کوئی بھی answer نہیں ہو سکتا کیونکہ d is the اگر آپ lower limit یعنی upper limit آپ کی smaller ہو lower limit آپ کی bigger ہو تو we'll get negative of the answer یا جیسے اس particular case میں ہم نے اس چیز کو study کیا بلکہ میں تھوڑی سی statement کو repeat کر دوں جو میں نے بھی statement جو ہے وہ یہاں پہ بات کی ہے جس statement کی وہ یوں آپ کہ سکتے ہیں not like always کہ آپ کی upper limit bigger and lower limit smaller but آپ یوں سمجھیں کہ جب آپ limits کو change کریں جیسے 3 اور 1 تھا آپ upper limit 3 lower limit 1 ہے تو اگر آپ lower limit کو اوپر لکھیں اور upper limit کو نیچے لکھ دیں گے then you must have to put definite integral کو solve کرتے وقت limit کو change کر سکتے لیکن جب بھی change کریں گے ہم negative sign put کریں گے یہ property of definite integral ہے next mcqag value of integral lower limit 1 to upper limit 3 x squared plus 2 x whole raised to 5 dx plus 3 to 5 y squared plus 2 y whole 5 is dy is first option second option third option and like this way اب دیکھیں اس particular case کو ہم solve کرنے جا رہے ہیں تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ limits آپ کی یوں بھی ہو سکتی ہیں جیسے آپ نے اگر آپ نے function define کیا this is y axis this is x axis and ہم اس کو یوں define کر لگتے ہیں کہ کریں this is one یہ one ہے اور یہ پہ let's suppose this is my two three four بلکہ اس کو تھوڑا سے extend کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یوں کر لیتے ہیں like let's suppose this is the curve اب یہ one ہے ٹھیک ہے اور first کر لیں یہ five ہے تو in between جو پات ہو گا let's suppose three اب اس میں دیکھیں if this is an a this is a this is b this is c this is understood کہ a is lesser than b which is lesser than c ایک تو بات clear ہوگی اب اگر میں بجائے اس طرح سے integrate کروں کہ اس given function کا integral لوں ٹھیک ہے تو میرے پاس ظاہر ہے f x آئے گا اب جو given function f x ہے جو given function f x ہے اس کو اگر میں evaluate کرتا ہوں اس طرح سے اس کو evaluate کر لوں کہاں سے کہاں تک 5 سے 1 تک تو یہ بالکل برابر بات ہے اگر میں اس given function کو evaluate کر لوں کس طرح سے evaluate کر لوں پہلے آپ 3 یعنی 1 to 3 اور plus بار اس given function کو evaluate کر لوں 3 to 5 یعنی اگر میں اس کو split کر لوں تو پہلے اس total area میں سے اگر میں اس کو complete کر وں ٹھیک ہے چلائیں پرس کریں اس total area میں سے اگر میں یہ area نکال لوں تو i'll get this area i'll get this area اور اس سے پھر اس total area 5 میں سے اگر میں 3 والا part نکال دوں تو i'll get this area اور if i add both areas together i'll get this i mean یہ چیز میرے پاس آجے گی آج to اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ہم جو ہے وہ limits کو یوں بھی define کر سکتے ہیں یعنی definite integral کی یہ بھی ایک property ہے اس کا مطلب ہے کہ 1 to 5 x squared plus 2 x whole power 5 dx will be right answer تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے right answer ہو جائے next mcq in sin inverse of x dx limit as 0 to 1 x dx if we substitute x equal sin of t then the new integral is option a 0 to pi by 2 t cos t d t option b 0 to pi by 2 t d t and option c integral sin negative of 0 to pi by 2 t cos d t and option d اب آپ کو patahin جب بھی ہم substitution کر تو limit اس کے ساتھ change ہوتی ہے جیسے اگر میں یہاں red color use کر لوں تاکہ آپ کو difference نظر آئے جلے green use کر لیتے اب مجھے پتا ہے اگر میں suppose کر دوں x equal sin of t x equal sin of t سب سے پہلے limit check کریں یعنی اگر x sin inverse of 1 equals t کیا مطلب ہوا کہ sin کی یہاں پہ کون سی یعنی t یہاں پہ کتنا رکھا جائے کہ sin t ہمیں 1 will دے گو تو obviously that's 90 sin inverse of 1 is 90 اس کا مطلب ہے when x equals 1 t equals pi by 2 pi by 2 ٹھیک اس کے بعد when x equals 0 or t equals 0 and x equals 0 t equals 0 چونکہ sin 0 پہ ہی ہمیں 0 value دیتا ہے تو اس طرح سے اگر آپ 0 equal sin t رکھیں گے تو sin t یہاں پہ کیا رکھا جائے کہ 0 value ملے تو obviously that will be 0 اب اس کا مطلب ہے lower limit and upper limit pi by 2 0 pi by 2 0 تو یہ تو submit آئے ہے because upper limit and lower limit all options میں correct لکھ ہوئی ہے pi by 20 pi by 20 pi by 20 ھیک ہے اس کا مطلب ہے یہاں سے ہمارا answer نہیں یہ ہمارے لئے clue coffee نہیں تھا ہمیں کچھ مزید working کرنی ہوگی اب substitution کراتے ہیں اگر میں اس کا derivative لیتا ہوں with respect to t تو یہ بنجھے گا dx by dt یعنی x equals limit ہماری correct ہوگی ابھی میں اس کو remove کر دیتا ہوں اب ہم next move کرتے اور دیکھتے ہیں کہ ہماری substitution جو ہم نے یہاں پہ کر رکھی x equals x x equals sin of t sin of t تو اگر dx تو آج جگہ cos dt cos dt اس کا مطلب ہے اگر میں sin inverse x کی جگہ sin of t رکھتا ہوں ٹھیک تو ظاہر ہے اور dx کی جگہ مجھے کیا رکھنا ہے cos dt cos cos dt تو sin inverse sin سے cancel out ہو جائے گا simply آج گا t cos dt integral sin 0 to pi by 2 was ab ٹھیک تھا اس کا مطلب ہے 0 to pi by 2 t cos dt is the right option یہ نہیں ہو سکتا یہ tdt ہے یہ bhi نہیں ہو سکتا tdt ہے eliminate کر دیو دونوں کو this contains negative sin یہ نہیں ہو سکتا so my best option will be a my best option will be a to ab nai dekha ki jab bhi ab substitution kare ghe to substitution ke accordingly your limits upper limit and lower limit accordingly tbdil ho next mcq v integral minus pi to pi sin 75 x plus x q 25 dx equals 1 ab dkhen kye bada tricky question ab is man student kya garat they get busy کہ ہم اس کو کس طرح solve کریں اب یہ جو ہے sign 75x plus x raised for 125 dx دیکھیں یہاں پہ اگر آپ اس کو solve کرنے بیٹھ جائیں گے تو پھر آپ are going to waste time but ہمیں یہ ضرور پتہ ہے کہ جو بھی function ہو جو بھی function ہو اگر آپ اس کو یوں evaluate کریں کہ let's suppose this is my x axis and this is my y axis ٹھیک ہے اور اگر یہ pi ہے تو definitely پھر یہ minus pi ہے تو یہاں پہ جو اس کا area بنے گا یہاں پہ جو اس کا area بنے گا یعنی minus pi to zero and then zero to pi وہ ایک دوسرے کا additive inverse ہوگا کیا ہوگا additive inverse ہوگا اس کا مطلب ہے اگر آپ pi zero سے pi تک کوئی area finite کرتے ہیں اس میں سے minus zero to pi subtract کر دیتے ہیں یعنی اس طرف والے area subtract کر دیں گے یعنی minus zero to pi minus pi to zero and then zero to pi تو definitely وہ دوسرے کا additive inverse ہوگا وہ add up ہوگا کہ آپ کو answer کیا دے گا zero so اس case میں اگر آپ کے پاس limit negative یعنی additive inverse ہی جدر ہے اگر یہ minus pi ہے یہ pi ہے let's suppose یہ اگر میں 3 کر دوں ٹھیک ہے یا minus 3 کر دوں اور اس کو میں plus 3 کر دوں so in both cases I'll get answer zero تو don't get you یعنی آپ confuse مت کریں آپ نے آپ کو کہ آپ اس rigorous قسم کے جو ہمارے پاس integral ہے اس کو solve کرنے کوشش کریں اندر ہیں apply limits آپ try to understand the properties یعنی properties of integrals understand کریں کہ اس case میں جو answer ہوگا وہ کیا ہوگا zero ہوگا اس کے لئے ہمیں اس چیز کو بھی mind میں رکھنا ہے کہ let's say اگر ہمارے پاس کوئی بھی limit ہے اور وہ apply ہو رہی ہے یعنی integral ہم کرتے ہیں lower limit a upper limit b اور function دو ہیں ٹھیک ہے f of x plus minus یعنی sum your difference میں g of x بھی ہے ٹھیک ہے اور اس case میں جب ہم ہم اس کو simplify کریں گے تو کس طرح سے solve ہوگا یعنی this is going to be equal to this is going to be equal to a to b limit apply ہوگی f of x پہ بھی ٹھیک ہے الگ سے اور اسی طرح plus یا minus جو بھی sign ہوگا a to b limit apply ہوگی second function g of x پہ بھی تو اگر آپ کے پاس کوئی دو function اس طرح سے given ہو تو آپ دونوں پر limit apply کر کے پھر answer ان کا لکھیں گے